سب سے پہلے ہمیں واق کو سمجھنا ہے واق کا عارت ہوتا ہے بولی باسا ہم جو بولتے ہیں وہ واق کہلاتا ہے سپیچ یہ واق کہلاتا ہے وانی یہ سارا واق کہلاتا ہے ہمارے شریر کے اندر کوئی بھی پرورتی کرنے کے لیے ہر مانو کے پاس میں تین بڑے سادن ہیں من، وچن اور کائی من کا کاری ہوتا ہے بھوٹ، بھوشی اور ورطمان کی اسمرتی آدھی کرنا اور وچن کا کاری ہوتا ہے کہ بہی یہ جگت میں لوگوں سے سمپرک جوڑنا اور کائی کے دوارا شریر کے دوارا ہم سبھی ترے کے کاری کرتے ہیں تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ وچن یا واق کی بات کر رہے ہیں تو واق سعیم اور اسعیم کی بات چلی سعیم کسے کہتے ہیں کہ نیمترن کرنا لیمٹ کے اندر رہنا اور سیما سے بہار نہ جانا ایسا کاری نہیں کرنا ایسا نہیں بولنا کہ کسی کو کسٹ ہو کسی کو تک ہو وہ سعیم کہلاتا ہے اور اسعیم کا عارض ہوتا ہے کہ کسی کو گالی دینا ترسکار کرنا انادر کرنا اور کسی وقتی کو بھدی بھدی باتیں بتانا سب انرگل جو کاری مو سے ہوتا ہے بولنے کا وہ ہوتا ہے اسعیم تو آج ہمارا وشہ یہ ہے کہ اگر ہم وانی کا سعیم کرتے ہیں تو سب سکھوں کو پرابت کرتے ہیں اور وانی کا اسعیم کرتے ہیں تو سبھی طرح کے دکھ پیدا ہوتے ہیں اسی لئے آج کا وشہ ہے سب دکھوں کی جڑ واق کا اسعیم بھائی اور بیانوں درشک اور سوتاگر وانی کیلئے کہا گیا ہے ایسی وانی بولیر من کا آپاک ہوئے اور ان کو سیتل کرے اور آپ ہو سیتل ہوئے ہمیں ایسا بولنا چاہیے کہ سویم ترپت ہو جائیں اور سامنے والا بھی ترپت ہو جائیں یہ وانی کا سنیم کہلاتا ہے میٹھے بولو مدر بولو سمیت بولو انرگل نہیں بولو اور کٹو سکتے بھی مت بولو کٹو سکتے سے کئی بار سامنے والے کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے اسی لئے ہمارے ساسٹروں میں کہا گیا ہے یدبی ستیم لوک ویرودم ناچرنیم ناچرنیم یدی واسطہ میں ہنڈیڈ پرسنٹ پرفیکٹ ستی ہے لیکن جس سے لوک ویرود ہو جاوے یعنی کسی کا آہیت ہو جاوے کسی کا برا ہو جاوے کوئی بہت بڑی تکلیف میں فس جائے تو ایسا ستے بھی نہیں بولنا تو اسی لئے وانی مانوشی جو پنچیندریے جیو ہوتا ہے وہ وانی بول سکتا ہے اسپرشن رشن گران چکشو وہ وکسیت ہوتا ہے اسپرشن رشن گران چکشو شروترانی اندریانی پانچ اندریان ہیں اسپرش کے دورہ ہمارے سریر کا یا کوئی بھی وستو سمیسپرش کرتے ہیں رشن کے دورہ دو اندریے والا جوانی ہوتا ہے جیو ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے اس کے پاس وانی ہوتی ہے لیکن وہ بولتا کیا اس کی بہسہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے سارے پسو پکشی جو ہیں یہ بولتے ہیں لیکن اس ان کی بہسہ کا ہم کو پتا نہیں چلتا ہے بھگوان رشب کے جو بیٹیاں تھی برامی اور سندری سندری کو سر پسو پکشیوں کی آواز کی ٹریننگ دی گئی تھی سکھایا گیا تھا کہ وہ کیا بولتے ہیں ان کی جانکاری ان کو رہتی تھی ان کی ووکی بولیری ان کے پاس میں شبد بہت لیمیٹیڈ ہوتے ہیں اور لیمیٹیڈ شبد کے اندر ہی یہ ہمارے پسو پکشی جگت ہے یہ بات کرتے ہیں پر منوشی کیونکہ یہ وشحال مستسک والا ہے یہ وشحال آتما والا ویپتی ہے تو اس کی ووکی بولیری ان لیمیٹیڈ ہے ہمارے پاس میں وچن کی سنکھیا شبدوں کی سنکھیا انت ہے یا سنکھیا ہے ہرے کی اپنی اپنی بھاسا ہوتی ہے جیسے کی ماں ہمیں پرارمب کے اندر تُتلی تُتلی بھاسا سکھاتی ہے اس کو ماتری بھاسا کہتے ہیں ہرے کی اپنی اپنی ماتری بھاسا ہوتی ہے اور وہ سب سے مہتوپون ہوتی ہے کیونکہ ماں کے دوارہ ماں بچے کی پرثم پاڑ سالہ ہوتی ہے اس کے دوارہ سکھائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ بہت آنند دائی ہوتی ہے اور مہتوپون ہوتی ہے اور اس کو ہم توجہ دیتے ہیں ماتری بھاسا کو اسی لیے ہمارے آج ویدیش کے اندر ایک ڈرینڈ چلا ہوا ہے کہ ویدیش کے لوگ حالانکہ انٹرنیشنل لینگویج تو انگلیش ہے لیکن وہ اپنی بھاسا میں ان کی ماتری بھاسا کے اندر ان کو اتنا سممان لگتا ہے کہ وہ اپنی بھاسا میں ہی سمباد کرتے ہیں پھر اس کا ٹرانسلیشن انی انی بھاسا میں ہو جاتا ہے اسی لیے یہ ہماری بھاسا ایک ایسی چیز ہے وچن ہے اور واہ کیسا ہے جس سے ہمارا ایک دوسرے سے سمپرک جڑتا ہے اب آپ دیکھئے کہ ہم اس جگت کے اندر جو ایک دوسرے ویوار کرتے ہیں سب بول کر کے کرتے ہیں ہمارے گراجستانی کی نرکاوت ہے کہ بولیا کے لادیا یعنی کوئی بھی وقت کچھ دو چار سنٹینس بولتا ہے دو چار شبد بولتا ہے تو اس کی گہرائی کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کے جان کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ بھاسا ایک مادیم ہے ویقتی سے پریچے کرنے کا ویقتی کے جان کی سیمہ کو پہچاننے کا اس کے انہوں کی گہرائی کو جاننے کا مادیم ہوتا ہے وہ واق ہے وہ وچن ہے اسی لیے ہمیں اس کو وچن کو بہت سنبھال کر کے رکھنا چاہیے موسیقی موسیقی